پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے رہشت گردی کے خلاف قوم کا تعاون ضروری ہے آرمی چیف جنرل آسن منیر کا اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب کہا سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے سوشل میڈیا پر پروپاگنڈے کا مقصد بے یقینی افرا تفری اور مایوسی پھیلانا ہے آرمی چیف نے خبر کی تصدیق سے متعلق قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا نتیجہ کیا؟ نتیجہ نواز شریف کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بنا دی گئیں بھائی یہ جو ملک کو ایٹ بھی طاقت بناتا ہے اس کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں آپ کو دشمنی یہ تھی کہ نواز شریف نے پاکستان کی لوٹ سیڈنگ ختم کر دی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کس نے قتم کی؟ نواز شریف کی حمد نہیں ٹوٹی میں امپورٹیڈ نہیں مقامی وزیراعظم تھا یہ ناکامی وزیراعظم تھے یوٹن پر یوٹن لیے کیا قرآن کچھ نہیں قوم کو تباہ کر دیا میں ہر وعدہ پورا کرتا ہوں نواز شریف کے بانی پی ٹی آئی پر وار مجھ سے کیا دشمنی تھی جو ہتھکڑیاں لگائیں یہ دشمنی تھی لوٹ شیڈنگ اور دہشتگردی ختم کی؟ آج کا پاکستان دو ہزار سترہ سے بہتر ہے ہم اس سارے نظام کو بت لیں گے موقع ملا تو ننکانہ کو موڈل سٹی بنائیں گے وہ کام کر کے جائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں شاندار استقبال سکھ برادری نے قربان کا تحفہ دیا مریم نواز کو سونے کا ہار پہنایا گیا اس دیر سے ہم شیر کا شکار کر کے حکومت اگر بننا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی انڈپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کا حکمرانی کون کرے گا یہ حرام ہوگا کہ میرا حکومت میں کوئی سیاسی کارکون سیاسی قیدی رہے میں یہ کام کری نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے مخالف کے بیٹیوں کو اپنے مخالف کے بہنوں کو جیل میں ڈالوں بلاول نے اپنی حکومت بنانے کا راز بتا دیا کہتے ہیں حکومت ہم بنائیں گے اور آزاد ارکان کے ساتھ مل کر بنائیں گے حکومت بنا کر سب کو ماف کر دیں گے حرام ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کوئی سیاسی قیدی ہو مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے پرانی سیاست کو ہمیشہ کے لیے قتل کر دیں گے نواز شریف لادلہ ہے ہاں مریم نواز شریف کہتی ہے نواز شریف لادلہ ہے لیکن نواز شریف عوام کا لادلہ ہے نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا آپ نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا اپنے پاؤں پہ کلھاڑی آپ نے خود چلائی ہے نواز شریف صاحب کو تو آپ نے فاول پلے کر کے دھاندلی کر کے جال سازی سے باہر نکالا نواز شریف مقابلے میں تھا ہی نہیں تو کون سی مقبولیت نواز شریف صاحب کو فاول پلے سے میدان سے باہر کر کے اکیلے وہ کہتے ہیں نا سنجیاں انجان گلیاں تے بچ مرزا یار پھرے نواز شریف عوام کا لادلہ ہے میڈین پاکستان لیڈر ہے نواز شریف کو فاول پلے اور دھاندلی کر کے باہر نکالا گیا نواز شریف نے آپ کے خلاف سازش نہیں کی آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلھاڑا مارا مریم نواز کا ننکانا صاحب نے جلسے سے خطاب کہا نواز شریف تو پہلے تھے ہی نہیں پھر مقبولیت کا مقابلہ کیسا ہمارا مقابلہ کوئی پارٹی نہیں مہنگائی ہے آٹھ فیبری جیت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگی جیت تیر کی ہوگی بلاول بھٹوز اداری آپ کا چیئرمین آپ خب بھائی ایک منشور دیا ہے یہ ایک عوام دوست منشور ہے یہ ایک غریب دوست منشور ہے آٹھ فروری کو جیت تیر کی ہوگی آصفہ بھٹو کو پورا یقین اینے 127 میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولیں پیپلز پارٹی عوام اور لاہور کی جیت ہوگی ہمارا منشور غریب دوست ہے الیکشن بلاول جیتے گا اقتدار میں آ کر غربت اور مہنگائی ختم کریں گے شہباز شریف کی نوجوانوں سے خصوصی نشست سوالوں کے جواب بھی دیئے کہتے ہیں 76 سال بعد بھی قائدی آزم کے پاکستان سے دور ہے گزرشتہ حکومتوں کے اچھے منصوبے بند کرنا علیہ ہے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے تو وسائل پیدا کرنا ہوں گے پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم اروج پر پیپلز پارٹی آج گجرات میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی پاور شو کی تیاریاں جاری جلسے کے لیے 80 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا سٹیج تیار کر لیا گیا پانی اور سیورج سب سے بڑے مسائل ہیں حل کریں گے صدر استحقام پاکستان پارٹی علیم خان کا لاہور میں راوی روڈ پر جلسے سے خطاب کہا تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ادارے بنائیں گے علاقے کی خدمت کرنے کے لیے ایک پیچ پر ہونا ضروری ہے وزیرالہ سیکریٹریٹ میں صوبہ اپکس کمیٹی کا اجلاس وزیرالہ موسیل نقوی کور کمانڈر لاہور لیفٹینل جنرل سید آسم رزا نے آمیر رزا نے صدارت کی آٹھ فروری کی انتخابات کے لیے جامع سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب کی ہدایت پولیس، رینجرز اور فوجی دستوں کی تین درجوں میں سائفر میں دھمکی یا سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید کا خصوصی عدالت میں بیان بتایا سائفر کو سازش کہنے کا فیصلہ سیاسی قیادت کا تھا سلامتی کمیٹی میں فیصلہ ہوا سائفر سازش نہیں تھی سائفر معاملہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا ریاست مخالف تکاریر کے سلاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں مریم اورنگزیب اور جاویر دپیب کو بری کر دیا عدالت میں ریمارکس دیئے ملزمان کے خلاف ریاست مخالف تکاریر کے ارضامات ثابت نہیں ہوئی لیگ راہنماوں کے خلاف دو ہزار بائیس میں تھانا گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج ہوا تھا نگران حکومت کا بجلی کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ چودہ ونڈ پاور پلانٹس کو بیس ارب روپے کی اداعقیاں روک دیں پاور پلانٹس ٹیریف کم کر کے نیا موہدہ کریں اس کے بعد انہیں اداعقیاں کی جائیں گی ونڈ پاور پلانٹس سے ٹیریف کم کرانے کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بھی خائم کر دی گئی پنجاب کی محسن سپیٹ کے چرچے رات گئے سیف سیٹی اتھارٹی ہیڈ آفیس پہنچ گئے سیف سیٹی منصوبوں پر پیش شفت کا معاینہ کیا سیف سیٹی اتھارٹی میں جلاس کے دوران انتخابات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا محسن نکوی بولے انتخابات کا آزادانہ پر ان نینکار ہماری ذمہ داری ہے محسن نکوی قربان لائنز بھی گئے پولیس کی رہائشگاہوں کی تعمیر پر پیش شفت کا جائزہ لیا پنجاب کابینہ کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے بینک آف پنجاب کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تحلیل چوبیس گھنٹوں میں نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دینے کا حکم وزیراعلا نئے بارہ رکنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری دیں گے مزار بی بی پاک دامن کے راستے کو کشادہ کرنے کے لیے فنڈز کا اجراء منظور لیور کورٹ اور سارف عدالت میں پریزارڈنگ افسر کی نامزدکی کی منظوری پنجاب وائل لائف مینجمنٹ کمیٹی کی تشکیل کی منظوری وزیراعلا محسن نکوی کا ایک اور کامیاب منصوبہ لاہور میں مزار بی بی پاک دامن اپ گریڈیشن کا افتادہ کر دیا محسن نکوی علماء کرام اور وزراء نے مزار بی بی پاک دامن پر حاضری دی منصوبے کا جائزہ لیا دعا بھی کی میڈیا سے گکتگو میں بولے جو ممکن تھا کر دیا باقی کام نئے آنے والے کریں گے محسن نکوی کا ایمپریس روڈ سے مزار کے داخلے راستے کی کشارکی کے پروجیکٹ کا بھی احلال بہر ایہمر میں ہوسیوں کے حملے امریکہ نے چین سے مدد مانگ لی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے تین ماہ میں چینی حکام کے ساتھ متعدد بار ہوسیوں کے حملوں کا معاملہ اٹھایا امریکی سنٹرل کمانڈ کا حوثیوں کے دو اینٹی شپ میزائل تباہ کرنے کا بھی دعویٰ سابق بھارتی کرکٹر نفجو سنگھ سندھو کی وقت کے ہمراہ کرتارپور آمد دربار بابا گرو نانک پر ماتھا ٹیکا اور عبادات میں شرکت کی نفجو سندھو نے پاکستانی مہمان نوازی کو سراحہ بولے پاکستان میں ہمیں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے سرحدوں کی دواروں میں رہداریاں بھی ہونی چاہیے ان رہداریوں سے محبت پیار ان اور تجارت بھی ہونی چاہیے ہماری زبان غزہ لباس ثقافت اور ذات پاتم ہی ایک ہیں پاکستانی چائے کے شوقی چھے ماہ میں چھانوے عرب کی چائے پی گئے چیئرمن پاکستان ٹی اسوسییشن زیشان براچہ کہتے ہیں لیگل امپورٹ کر کے ذریعہ مبادلہ میں پینتس عرب کا اضافہ کیا گیا پاٹا پاٹا کی چائے پاکستان میں فروقت ہونے سے ریویڈیو متاثر ہو رہا ہے اور سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں پہلا الکوہل سٹور کھولنے کی تیاری بلومبک کی ریپورٹ کے مطابق سٹور غیر ملکی سفارتکاروں کو سرویسز پراہم کرے گا سارفین کا موبائل ایپ کے ذریعے انتراج وزارت خارجہ سے کلیرنس کوڈ حاصل کرنا ہوگا